ایسی یہ خبر آج فرانس سے آئی ہے اس لئے پہلے ہم آپ کو یہ خبر دکھائیں گے پھر ہم اس بات پر اس پر بات کریں گے کہ کیا کچھ مٹھی بر لوگ کسی کمرے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ جو خبریں دکھائی جا رہی ہیں وہ سچ ہیں یا وگیاپن ہیں لیکن اس سے پہلے آج فرانس میں ہوئے آتنکوادی حملے کے بارے میں آپ جان لیجئے یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے کیا کسی دیش کو سیکولر ہونے کی سزا وہاں رہنے والے لوگوں کا خون بہا کر دی جا سکتی ہے سیکولرزم فرانس اور بھارہ سمیت دنیا بھر کے کئی لوگتانترک دیشوں کی پہچان ہے لیکن فرانس میں اس پہچان کی گلہ کاٹ کر ہتیا کی جا رہی ہے اس مہینے کی سولہ تاریخ کو فرانس کی ریادانی پیریس میں اتحاس پڑھانے والے ایک سکول ٹیچر کی گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا اسکول ٹیچر کی گلتی صرف اتنی تھی کہ اس نے اپنی کلاس میں بچوں کو ابھی وقتی کی آزادی کے بارے میں سمجھاتے ہوئے پیغمبر محمد صاحب کے ایک کارٹون کا استعمال کیا تھا یہ کارٹون کچھ ورش پہلے فرانس کے شارلی حبدو نامک میکزین میں چھپا تھا اور اس کے بعد سے فرانس میں خون خرابے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے لیکن اب آج کے بارے میں سنیے آج پیرس کے پاس نیس نامک شہر میں ایک آتنک وادی نے پہلے ایک مہیلہ کا گلہ کاٹ کر اس کی ہتیا کی اور پھر دو لوگوں کی چاکو مار کر ہتیا کر دی اس حملے میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے نیس شہر کے میئر کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ شہر کے ایک مشہور نوٹریڈیم چرچ میں ہوا اور حملہ کرنے والا وقتی لوگوں کی ہتیا کرتے سمیں اسلام کا دھارمک نعرہ لگا رہا تھا یہاں نعرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے حملہ وار کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فرانس کی پولیس نے اسے ایک آتنک وادی حملہ مانتے ہوئے اس کی جانت شروع کر دی ہے فرانس آج آدھی رات کے بعد سے ایک بار پھر لوگ ڈاؤن میں جانے والا ہے اور جب یہ حملہ ہوا تب فرانس کے راشپتی ایمینو المیکرو اپنے منتریوں کے ساتھ اسی لوگ ڈاؤن پر چرچہ کر رہے تھے اس حملے کی خبر جب فرانس کی سانسد تک پہنچی تو فرانس کی نیشنل اسیمبلی کے ادھیکش نے اس آتنک وادی حملے کی خبر سانسدوں کو دی اور وہاں کے سانسدوں نے ایک منٹ کا مان رکھ کر مارے گئے لوگوں کو شردھانج لی دی موسیقی 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 اس کے علاوہ آج سعودی عرب کے شہر جدہ میں بھی فرانس کے دوتاواز کے گارڈ پر چاکو سے حملہ کیا گیا ہے فرانس کے ناغریکوں پر ہو رہے آتنکوادی حملے اب پوری دنیا میں چرچہ کا کندر بن گئے ہیں اور اس مدے پر پوری دنیا اب دو حصوں میں بٹ گئی ہے لوگ پوچھ رہے ہیں دنیا بھر کے جو مسلم دیش کچھ دن پہلے تک بوائکوٹ فرانس کی مہیم چلا رہے تھے وہ آج ان حملوں کا ورود کیوں نہیں کر رہے پاکستان، بنگلہ دیش، ٹرکی، ایران اور سعودی عرب جیسے دیشوں میں جو مسلمان سڑکوں پر اتر کر فرانس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسلام کے اپمان کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے وہ لوگ آج اس حملے کے بعد سڑکوں پر کیوں نہیں اترے ہیں آج ایسی تصویریں دیکھنے کو کیوں نہیں مل رہی ہیں کیونکہ یہ سب دھرم کے نام پر بٹ چکے ہیں اور آپ نے ایک خاص بات دیکھی ہوگی کہ اب ایک نیا چلن شروع ہوا ہے گردن کاٹ دینے کا، سر کلم کر دینے کا نیا چلن شروع ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا فرانس میں جس ادھیاپک کو مارا گیا اس کا بھی سر کلم کیا گیا اور آج چرچ میں جس مہلہ کی ہتیا کی گئی اس کا بھی چاکو سے سر کلم کر دیا گیا اور یہ سب کچھ کٹرپنتی اسلام کے نام پر ہو رہا ہے کٹرپنتی اسلام کے نام پر فرانس کے لوگوں کا خون صرف اس لیے بایا جا رہا ہے کیونکہ سیمیل پیتی کی ہتیا کے بعد فرانس کے راشپتی میکرو نے یہ صاف کر دیا تھا کہ وہ اپنے دیش میں کسی بھی پرکار کی دھرمک کٹرتہ کو برداشت نہیں کریں گے اور جو لوگ دھرم کے نام پر دوسروں کو ڈرہ رہے ہیں جلد ہی انہیں بھی ڈر کا سامنا کرنا پڑے گا میکرو صرف بیالیس سال کے ہیں بہت یوہ نیتہ ہیں اور اس سمیہ پوری دنیا میں کٹرپنتی اسلام کے ورود کا وہ سب سے بڑا چہرہ بن چکے ہیں اس کا پوستر بوئی بن چکے ہیں اور یہ بات دنیا کے ان دیشوں کو پچ نہیں رہی جو خود کو اسلامی دیشوں کا نیتہ کسی بھی قیمت پر ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ملیشہ کے پور پردان منتری مہاتر محمد نے بھی ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے بڑا نہیں بلکہ بہت خطرناک بیان انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ادھکار ہے کہ وہ فرانس کے ناغریکوں کو سبق سکھائیں اتنا ہی نہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمانوں کو غصہ ہونے کا اور فرانس کے کرونوں لوگوں کو مارنے کا ادھکار ہے آپ کی سکرین پر ڈاکٹر مہاتر بن محمد کا یہ ٹویٹ ہے یہ وہ وقتی ہے جو لمبے سمیں تک پردان منتری کی کرسی پر بیٹھا رہا ہے مہاتر محمد کے اس بیان پر فرانس کی سرکار نے کڑی آپتی جتائی ہے اور وہاں کے آئی ٹی منسٹر نے کہا ہے کہ اگر ٹویٹر مہاتر محمد کے اس ٹویٹ کو نہیں ہٹاتا تو یہ مانا جائے گا کہ ٹویٹر بھی فرانس کے ناغریکوں کی ہتیاں میں شامل ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی ٹویٹر سے بات کی ہے اور ٹویٹر کو اس ٹویٹ کو ہٹانا پڑے گا اس کے بعد ٹویٹر نے مہاتر محمد کے اس ٹویٹ کو آپتی جنگ بتاتے ہوئے ہٹا دیا ہے یہ ایک بڑی بات ہے جس طریقے سے فرانس اور فرانس کی سرکار اب کٹر پنتھی اسلامک طاقتوں کے خلاف آ گئی ہے کھل کر وہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے اور بھارت جیسے لگوں بھارت جیسے دیش کو اس سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا اور اب پوری دنیا اس فلیش پوائنٹ کے بعد دھروی کرن دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ترکی کے راشپتی اردوان نے بھی کہا تھا کہ فرانس کے راشپتی میکروں کو دماغی علاج کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان بھی کھل کر فرانس کا ورود کر رہا ہے دو دن پہلے پاکستان کی سنسد نے فرانس کے خلاف ایک پرستاؤ پارت کیا تھا اور فرانس سے اپنے راجدود کو واپس بلانے کا فیصلہ لے لیا تھا لیکن پاکستان آپ جانتے ہیں کیسا دیش ہے جوش جوش میں پاکستان کے سنسد یہ پرستاؤ پارت کرتے ہوئے یہ بھول گئے کہ فرانس میں پچھلے کچھ مہینوں سے پاکستان کا کوئی راجدود ہے ہی نہیں جب راجدود ہے ہی نہیں تو پھر بلائیں گے کس کو